اینی آئے گی نا اب چل ہو جا تو دفا قدم رکھا میں نے جس دن تیرے اس ذہن میں من جائشو کو وقت تُنے کہا تب وہم ہے نا بولا تُنے سچ پھر بھی لکھ رہی کلام ہے مجھے نفرت اب معشوق سے دیئے جو تُنے ذرخم تھے اندھیرے میں اکثر دکھتے میرے یہ ذرخم ہے اینی آئی اب وجود میں بچ نہ رہی انم ہے جان جان کہہ کے تُنے خواب یوں دکھائے نے بھائیہ میں نے پیار پر اب آدھتے ستائے کشمیر کے نوجوان جہاں گلوکاری میں اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظہرہ کر کے قابل تعریف کام انجام دے رہے ہیں وہی اب گزشت چند برس کے دوران مغربی موسیقی کی طرف یہاں کے نوجوان ماہر ہو رہے ہیں ایسے میں آپ نہ صرف لڑکے بلکہ لڑکیاں بھی ریپر کے طاپ اُبھر رہی ہے جی ہاں یہ ہیں اٹھارہ سالہ انم ناصر جس کا سٹیج نام اینی ہے انم ناصر سات برس کی عمر سے ریپ کھاتی ہے پہلے پہل اگر جیس نے ریپ کو شگل کے طور دیا تھا لیکن بعد میں ریپ کے بنیادی رموز بازابتہ طور سیکھنے کے بعد ریپ کالا انم کے لیے چنون بن گیا اور اب تک اس کے کئی گیت منظرہ پر آئی ہیں انم ناصر نے گجشتہ برس لاسٹ رائٹ کے نام سے پہلا ویڈیو اپنی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا جو کہ انہوں نے اپنے ایک دوست کی یاد میں بنایا تھا جس کی موت ایک موٹر سائیکل حادث میں ہوئی تھی بعد میں انم کے اس ویڈیو کی ستائش کی گئی ریپ کرنا is not like آپ کوئی سلانگز لکھو گے ریپ میں تو وہ ریپ کہلاتا ہے ریپ is like آپ کی ایک فیلنگ ہے جو کہ آپ دیکھتے ہو وہ آپ اس چیز کو بولو گے اپنے ریپ کے ذریعے میں کوئی چیز فیل کروں گی میں وہ چیز خود نہیں بول سکتی لیکن ریپ کے ذریعے بول سکتی ہوں جیسے کہ میرا دوست ایجاز وہ ریسنٹلی پچھلے سال اس کی ڈیتھ ہوگی بائیک ایکسیڈنٹ پہ تو میں نے اس چیز کے لیے جسٹ ایک ٹربیوٹ کے لیے like میں نے بائیک ایکسیڈنٹس کے لیے ایک ریپ بنایا جس کا نام تھا لاسٹ رائٹ تو آئی تھوٹ آگر دو لڑکے یا تین لڑکے انفلینس ہوں گے اس چیز سے اٹلیسٹ میرے لے وہ چیز بہت معنی رکھتی ہے جو میں فیل کروں گی وہ میں لکھوں گی ہی پھاپ کے بارے میں لائیک ریپ ہوتے ہیں اس کے بارے میں لکھا ہوئے میں نے وستی زلہ بڑھگام سے تعلق رکھنے والی انم گریجویشن کی پڑھائی کر رہی ہے یا اپنے وقت کا بہتر استعمال کر کے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ الگ الگ موضوعات پر نئے نئے ویڈیوز بھی بناتی رہتی ہے یہ زیادہ تر سماج کے بکھرے ہوئے تانے بانے کو اپنے انداز میں لکھتی ہے اور پھر موسیقی پر پیرو کر اسے ریپ میں ڈھال دیتی ہے ریپر اینی اس وقت اپنے نئے ویڈیو پر کام کر رہی ہے جو کہ بہت جلد شایقینی موسیقی کو دیکھنے کو ملے گا کشمیر میں اگرچہ خواتین کا سنگیت کے میدان میں آنا کوئی نئی بات نہیں ہے تاہم ریپ بلکل نیا ہے ریپر اینی ایسی لڑکی ہے جس نے کئی تقریبات میں بھی اپنے فن کا بھرپور طریقے سے مظہرہ کیا ہے میرے حساب سے ڈاکٹر ٹیچر سب ہی بند ہیں میرے حساب سے اگر تمہارے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے تو وائی آئیو ہائیڈنگ اٹ تم اس کو بہار لا سکتے ہو تم اپنا ٹیلنٹ وہ نا ایک ورث میں بناوگے تم اس ٹیلنٹ کو اینہنس کروگے اور تم وہ چیز میں کروگے جس میں تمہارا دل کرتا ہے تو اس کے لئے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے کہ آپ فیملی کو کیسے کنونس کروگے تو میرے لئے پہلے پہلے بہت مشکل تھا فیملی کو کنونس کرنا کیونکہ ان کے لئے ریپنگ وائز لائک سامتنگ ڈیفرنٹ تو یہ چیز کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتا ہے تو ان کو سمجھانے میں وقت لگا انہوں نے سمجھا لیکن انہوں نے سپورٹ بھی کیا تو اس چیز کو سیریس لے کے میں ریپنگ میں چلی رہے ہیں ریپ دراصل امریکی سیاہ فانکاروں کے مضاہمتی فن کا نمونہ ہے جو اب پوری دنیا میں مقبول ہو رہا ہے موسیقی کے سنف کی خاص باتی یہ ہے کہ اسے باغیانہ فن کا جاتا ہے کیونکہ فنکار اکثر عربابی اختیار کے خلاف تیز دھنپ اور چھوٹی بہر والے گانوں کے ذریعے ناراضی کا اظہار کرتے ہیں انم ناصر کو شروعات میں سماج کی مخالفت کا بھی سامنا رہا البتہ اپنے گھر والوں کے بھرپور دعون سے سوشل میڈیا پر لوگوں کی تنقید کو درگنار کرتے ہوئے یہ آگے بڑھ رہی ہے انم کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے خواب سے جنون کی حد تک پیار کرتے ہیں تو آپ بیچے نہیں ہٹتے ہیں میں نے سائی فورز اٹینڈ کیے تھوڑی پرفارمنسز دی ہائی لائٹ ہوئی تو تھوڑا بہت مشکل تھو تھوڑا نہیں بہت زیادہ مشکل ہوا میرے کیونکہ لوگ بہت جج کرتے ہیں کہ تم کیوں کرتی ہو گالیاں آتی ہیں نہیں کرو یہ چیز تو اگر آپ اس چیز کو سنو گے تو آپ کچھ نہیں کر پاو گے میری فیملی میرے ساتھ ہے تو مجھے اس چیز کا اثر نہیں پڑتا اگر میری فیملی بھی سپورٹ نہیں کرتی تو مجھے سوسائٹی کا افیکٹ ہو جاتا فلوز ہوتے ہیں آپ بارز کیسے بناو گے ویسا فلو آپ کو پکڑنا پڑے گا اس میں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے بریٹ کنٹرول جب تک آپ کا بریٹ کنٹرول نہیں ہوگا راپ میں تو وہ چیز ممبل ہو جائے گی تو اس چیز کو دھیان میں رکھنا پڑتا ہے ہکس کیچی بنانے پڑتا ہے اگر آپ ہکس ٹرائی کر رہے ہو راپ میں تو آپ کو کیچی بنانے لائک آپ کا ہکڈیفرنٹ ساؤنڈ ہونا چاہیے اور آپ کا راپ فلوڈیفرنٹ ساؤنڈ ہونا چاہیے نصیم اختر راج بیگم شمیم آزاد کیلاش مہرہ دیپالی واطل اور شازیہ بشیر وخیرہ گلوکاروں نے کشمری موسیقی کو دنیا بھر میں مطارف کیا ہے لیکن اب کشمیر کی نئی نسل کے فنکار مغربی موسیقی سے متاثر ہو کر اپنے آس پاس کے حالات کی عقاسی ریپ کے ذریعے کر رہے ہیں سرینگر سے ای ٹی بھارت کے لیے پرویز الدین کی خصوصی ریپورٹ موسیقی